ہم لوگوں نے کل سکس پوائنٹ تک جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا پاکستان کی خارجہ پولیسی کے نمائیہ جو خد و خال تھے آج ہم نے سیون پوائنٹ سے سٹارٹ کرنا ہے and that is تیسری دنیا سے روابط تیسری دنیا سے تعلقات کو بہتر بنانے کا درست ہے وہ قائدہ اصنگرپ میں قوم کو دیا تھا ان کے مشہور جو ہیں والفاز یہ ہے کہ میں ایشیائی قوم خصوصا مسلم اقوام میں ہم مہنگی مقصد کی وحدت اور مکمل افام و تفہیم پر زور دیتا ہوں کیونکہ ایشیائی اتحاد عالمی امن اور خوشحالی کے لئے سنگ امین کی حیثیت رکھتا ہے یہ بہت ضروری تھا کہ جو ایشیائی اقوام ہے یا مسلم جو اقوام ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ بہتر بنائے جا سکے تو ہمارا وہ لیڈر جس نے پاکستان حاصل کرنے کے لئے اپنی جان تک جو ہے وہ گواہ دی بیماری کے ہوتے ہوئے اس کی پرواہ نہ کی اور پاکستان کو جب وہ پائے تک میل تک پہنچ آیا تو یہ انہی کی الفاظ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ تیسی دنیا کے ممالک کے ساتھ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی رابطے اور اپنے جو ہے وہ تعلقات بنائیں گے تو ہی جو ہے وہ ہماری امنہ خوش آلی جو ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے اسی حصول کے تحت تیسی دنیا کے ممالک کے درمیان تحاد کے لئے جو بھی تحریکے چلائی گئی پاکستان نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا انیس سو پچپن کی بن ڈانگ کانفرنس اور غیر چاندار ممالک کے تحاد کے لئے جو بھی کوشش کی گئی پاکستان ان میں مسلسل شامل رہا بروپ آف سیون سیون کی تشکیل میں پاکستان پیش پیش رہا ہے یعنی ہر وہ موقع جہاں پہ تیسی دنیا کے ممالک جہاں وہ شامل تھے وہاں پہ پاکستان نیجا کو اپنا بھرپور کردار ادا کیا اس کے بعد نمبر ایٹ پہ ہے ریاست جمہو کشمیر کی ازادی ہے جو ہمارا جو ہے وہ میجر پوائنٹ ہے ہماری خارجہ پولیسی کے جس کے بغیر ہم لوگ سروائیول ہمارا جو وہ پاسیبل نہیں ہے اس ایک پوائنٹ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم اپنا نیکس ٹیپ جو ہے وہ خارجہ پولیسی کا نہیں اٹھا سکتے کچھ بھی ہو جائے ہمارے تعلقات تمام دنیا کے ممالک کے ساتھ جہاں وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ سیٹ اپ ہو جائے ہمارا لیکن ہم لوگ اپنی کشمیر کی ازادی کے لیے جب وہ ان سے ایک بھی قدم پیچھے نہیں جا سکتے چاہے اس میں جو ہے وہ آپ کی سوپر پاورز آ جائے اکوام متحدہ آ جائے ان کے چارٹرز آ جائے لیکن ہم لوگ جو ہے وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے وادی جمہو کشمیر کے عوام کی ازادی پاکستان کی حاجہ پولیسی کا جو ہے وہ بنیادی نکتہ ہے کشمیری عوام پاکستان سے الہاق چاہتے ہیں اور بھارتی تسلط کے خلاف سالہ سال سے جد جہد میں مصروف ہیں لیکن پاکستانی کشمیروں کی سفارتی سیاس اخلاقی امداد جو ہے وہ کر رہا ہے چاہتا ہے کہ کشمیری عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی سے کریں ساری سی بات ہے وہ ہم میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اس وقت جو آہ نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے اور اس کے بعد سے جو ہے وہ زیادہ حالات خراب ہوئے کشمیر کے اندر جو ازاد نہیں ہو سکا مقبوضہ کشمیر کے اندر تو وہ جو آہ جہرہانہ جو ان کے ساتھ کاروائیاں کی جا رہی ہیں بھارت کی طرف سے بھارت کی ہر درمی کی وجہ سے اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا رہا تو وہ ان سے جو ہے وہ اکتا آ چکے ہیں ایر دین کیا ہوگا کہ پھر آپ جب وہ بغاوت بتاتے ہیں پھر وہ اقلابات جو ہے وہ ر ارادیت کی آواز اٹھانا ہماری خارجہ پالیسی کا جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہے پاکستان کے لیے دوسرے ممالک کی دوستی پر رکھنے کا میار مسئلہ کشمیر ہی میں مضمر ہے جب تک کوئی بھی ملک پاکستان کے ساتھ خارجہ تعلقات جو ہے وہ بہتر بناتا ہے اور وہ کشمیر کے مسئلے کو جو ہے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا یا کشمیر کی بات پر حق خود ارادیت کو ایکسپٹ نہیں کرتا تو وہ ہمارے ساتھ سنسیر نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں جب ہم دوسرے ممالک کے ساتھ جو وہ تعلقات بناتے ہیں نا تو ہمارے مین فیچر جو ہے وہ فون پالیسی کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے مقبوضہ جو کشمیر کا علاقہ ہے اس کو ازاد کرانے میں ان کا جو ہے وہ ان کی سپورٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو اگر وہ نہیں کریں گے تو ہمارے جو ہے وہ خارجہ تعلقات ان تمام ممالک کے ساتھ جو بھی اس کے خلاف ہوگا اچھے نہیں رہیں گے اس کے بعد نیکس پائنٹ ہے جاریت کی مخالفت ہے پاکستان امن کا دائی ہے ٹھیک ہے امن کا د دعویٰ کرنے والا ہے ہم انہوں سکون چاہتا ہے اور طاقت کے استعمال کو بطور پولیسی قابل مزمت سمجھتا ہے یعنی آپ پولیسیوں کے تحت اپنے طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اور اسے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں دوسرے ممالک دوسری آپ کی ریاستوں کو جو ہے وہ اسے جانی والی نقصان ہو رہا ہے تو وہ طاقت کے زور پر آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو پاکستان چاہتا ہے کہ بین لقوامی تنازیات سالسی اور مذاکرات کے ذریعہ حل کیے جائیں نہ کہ آپس کی اس طرح سے زور سے بدستی کرنے سے یا پھر طاقت کا استعمال جو ہے وہ کرنے سے آپس کے معاملات کو جو ہے وہ سوٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا جب بھی کسی ملکی جہاریت کی پاکستان نے بلا جھجک اپنا موقع جو ہے وہ ظاہر کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم لوگ امن و سکون چاہتے ہیں ہم اس لحے کی دوڑ کے پیچھے نہیں باغ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی کوئی بھی جگ جو ہے وہ اوبرال پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں جو ہے وہ چلے اور اسے جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان ہو جسے جو امن جو ہے وہ اسے خراب ہو جائے دنیا کا تو وہ جس میں جہاریت کی مخالفت پاکستان کی حرج پولیسی کا مین پوائنٹ ہے کہ وہ اس چیز پہ جو ہے وہ کبھی بھی اگری نہیں ہوتا ہے وہ حتیل ہوسا کوشش ہی ہوتی ہے کہ اگریمنٹ کروا کی جو اس مسئلے کو حل کیا جائے اس کے بعد نوبادیتی نظام کی مخالفت ہے پاکستان چونکہ خود نوبادیتی نظام کا شکار ہے اس لئے پاکستان نے بھی زندگی کی دائی سال پاکستانوں سے ہی سام راجی گوتوں کے مقابل نوبادیت کے بشندوں کی حمایت کی ہے پاکستان نے تمام حکوم اقوام کی زادی کے لئے آواز بلند کی ان میں لیبیا ہے مراکش ہے تیونس ہے ملیشیا ہے انڈونیشیا ہے اور برما یہ ایسے ممالک ہے جو کہ نوبادیتی نظام کو جو ہے وہ اس کی قیام کی کوشش میں تھے پاکستان ان کی زادی کے لئے قوام زدہ کی اندر اور باہر زوردار مہم ترائی اور ہمیشہ نوبادیتی نظام کے خاتمے پر جو ہے وہ زور دیا کہ اس کا جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ نوبادیتی ہونے چاہیے کہ آپ کے اوپر جو تبرستی کر کے یا جنگ جو ہے وہ مسلط کر کے آپ جو ہے اس کو اپنے حصے میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو جہاں جہاں یہ مظالم ہو رہے ہیں وہ ان کے حقے خودرادیت کے لئے جو پاکستان نوازے اٹھاتا ہے اس کے علاوہ لاس پوائنٹ ہمارا ہوگا سرمایہ کاری کے لئے پولیسی موجودہ دور معیشت کا دور ہے ہر قوم معیشی میدان میں اپنا حق حاصل کرنے میں کوششہ ہے پاکستان بھی چاہتا ہے کہ دوسرے ممالک کے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کریں خارجہ پولیسی میں اس حوالے کو خصوصی طور پر بطور اصول تسلیم کیا گیا ہے تاکہ سرمایہ کاری کے لئے دوسری حکومتوں اور تاجنوں سے رابطہ قائم جو کیا جائے ایسے بہتر حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ غیر ملکی سرمایہ دار پاکستان میں مختلف منصوبوں میں سرمایہ لگائیں حکومت پاکستان نے اپنی سفارت خانوں کو تجارتی مقاصد اور سرمایہ کاری کے اداف کے لئے خصوصی ہدایات بھی جاری کی ہیں اب پاکستان کے اگر دیکھ رہے تو ہماری جیسے ہماری معیشت کا ایشو ہے ایکانومی ہماری بہت میک ہے تو ہم چاہتے ہیں جیسے اب یہ چین کا ہی دیکھ لیں نا تو وہ سرمایہ کاری ہماری جب وہ ملک کے اندر آگے کر رہا ہے تو ہمارے لئے بینیفیشل ہے ہمیں روزگار مل رہا ہے اس کا جب پرسنٹیج ملتی ہے ہمیں اس سے بنافع جو ہے وہ ہو رہا ہے ہماری جو لوکل چیزیں وہ اس میں جو ہے وہ یوز ہوگی جو بھی کسی قسم کا کوئی بھی پروجیکٹ وہ اگر ادھر کنٹریز آپ کے جو ہے وہ ملک کے اندر کر رہی ہیں تو فائدہ جو ہے وہ آپ کی اپنی جاست کو ہوتا ہے ملکی عوام کو ہوتا ہے ملک کی حکومت کو ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری کی جو پولیسی ہے وہ ہر ایک کے لیے جو ہے وہ اوپن ہے اور پاکستان جو ہے وہ سوری پاکستان کی چاہتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر باقی جو ادھر جو ان کے سرمایہ کار ہیں وہ بھی آئیں اور یہاں پہ آکے پیسہ انویسٹ کریں کچھ ایسے ہمارے اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں جو کہ یہاں سے اب روڈ شفٹ ہو چکے ہیں سیٹل ہو چکے ہیں تو وہاں کا جو کمائے پیسہ ہے وہ بھی یہاں پہ سرمایہ کر ہی اپنی کر سکتے ہیں اور وہ کوشش یہ ہوتی ہے پاکستانی گورنمنٹ کی کہ وہ اس طریقے سے وہ وہاں کا پیسہ یہاں پہ یوٹلائز کیا جا سکے سو اس اصول کو جو خصوصی طور پر جو ہے وہ ہماری خارجہ پالیسی کے خد و خال میں رکھا گیا سو اب آج جو آپ کا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا فیل انشاءاللہ ہم جو وہ کچھ تعلقات جو ہے اس کے پر ڈسکس کریں گے پاکستان کے جو ہمسائے ممالک ہیں کے ساتھ کن کن ممالک کے ساتھ جو وہ پاکستان کے بہتر تعلقات ہیں تک تک کیلئے لافت